اب تو پی سی بی نے بھی چھوڑا گرین آرمی کا ساتھ نہیں کر رہے میسیج پر کوئی بات زکاہ اشرف نے بابر آزم سے کیا کنارہ پاک ٹیم کے پاس اب نہیں بچا کوئی چارہ لگا تار چار ہار کے بعد خلاریوں کے بیچ پڑ گئی درار گرین آرمی کی اب بچ چکی ادھار کہتے ہیں نا کہ سمیں کیا خراب آیا اب تو سرپرست بھی کر چلے کنارہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ کچھ ایسا ہی فلال دیکھنے کو مل رہا ہے حالات یہ ہیں کہ اب تو سائی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے لگا تار چار مقابلے میں کیا ہار ملی کہ اب تو پی سی بی نے بھی مار دی پلٹی جیاں آپ صحیح سن رہے ہیں پاکستانی ٹیم کا بورڈ پی سی بی یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ بابر سے کنارہ کر چکا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر آزم اینڈ کمپنی کو الگ کر دیا ہے پاکستان کے پورو کپتان راشد لطیف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی سی بی چیف زکا اشرف بابر آزم کے میسیج کا جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں اس کی صاف وجہ ہے کہ اس وقت والڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کو کافی سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے وہیں چاروں طرف افغانستان سے قراری ہار کے بعد تو پاکستانی ٹیم کی کرکری ہو رہی ہے یہی نہیں اب تو ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے پلئیر بھی آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں خلاریوں کے بیچ درار کی خبریں ہیں نہ تو زکا اشرف اور نہ ہی پی سی بی نے بابر آزم اینڈ کمپنی کی کوئی مدد کی کیونکہ بورڈ نے خراب پرفارمنس سے خود کو دور کر لیا ہے اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے سائے نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے آپ کو بتا دیئے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو والڈ کپ میں لگاتار چوتھی ہار جنلی پڑی ہے اس والڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا چھٹا میچ ساؤٹ افریقہ کے خلاف چننے میں کھلا گیا ہے لیکن اس میچ میں بھی پاکستان کو ایک وکٹ سے ہار جنلی پڑی پاکستان کس لگاتار چوتھی ہار کے بعد کپتان بابر آزم کو چاروں اور سے تیکھی آلوچناوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کے پورو کرکیٹرز کرکٹ ایکسپرٹ سے ایک اور فرانس تک سبھی بابر آزم کو کریٹسائز کر رہے ہیں اس والڈ کپ پہ پاکستان ٹیم کے کیپٹن بابر آزم کی کیپٹنسی کافی آرڈینری رہی ہے جس کا خامیازہ ان کے ٹیم کو ہار کے ساتھ چکانا پڑا ہے بابر آزم ایک پری پلانڈ کپتانی کرتے ہیں جس کا اندازہ ویروہ دی بلے باسوں اور ٹیم کو بخومی ہوتا ہے ساؤت افریقہ کے خلاف بھی بابر نے شروعات میں ایسی ہی کپتانی کی تھی حالانکہ آخر میں پاکستان کے گیند بازوں نے پاکستان کو میٹ میں واپس لا دیا تھا لیکن صرف اتنا کافی نہیں تھا دیر ہو چکی تھی وہیں پی سی بی کے کنارہ کرنے پر پاکستان کے پورو کپتان رشد لطیف نے کہا بابر آزم چیئرمن کو میسج کر رہے ہیں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا انہوں نے سلمان نصی جو پی سی بی سی او او ہیں انہوں نے بھی میسج کیا لیکن انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے کپتان کو جواب نہیں دے رہے ہیں پھر آپ ایک پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل کانٹریکٹ دوبارہ کیے جائیں گے خلاریوں کو پانچ مہینے سے ویتن نہیں ملا ہے کیا خلاریوں کو آپ کی بات سننی چاہیے راشد کے بیان سے صاف ہے کہ اس وقت پی سی بی کا پاک ٹیم کو لے کر کیا رویہ آئے ساتھ ہی آپ تو وہ کانٹریکٹ کو دوبارہ ریویو کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ جس سمیں خلاریوں کا ورل کپ کے لیے سیلیکشن کیا گیا ٹیم کامبینیشن بنایا گیا اگر اس وقت پی سی بی اور ٹیم مینجمنٹ اپنوں کو موقع دینے کے چکر میں نہ پڑتے تو آج یہ نوبت نہ آتی انہیں ٹیم سے پلنا جھاننا نہیں پڑتا کم سے کم پاکستانی ٹیم اس وقت ورل کپ میں سٹرگل کرتی تو نظر نہیں آتی بھی ریپورٹ بھارت پوزیٹیف